ہلو دوستو آج کی اس بیڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ کا ایک بینک ایکاؤنٹ ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا پر اور اب اپنی انٹرنیٹ پینکنگ کا یوزر آئی ڈی اور پاسوارڈ کو آن لائن بنانا چاہتی ہیں تو دوستو آج کی اس بیڈیو میں آپ کو سٹیپ بی سٹیپ دکھانے والا ہوں کہ کیسے اب اپنی یوزر آئی ڈی اور پاسوارڈ کو آن لائن بنا سکتی ہیں جیسے کہ دوستو بہت سارا ٹائم میں ہم کو انٹرنیٹ پینکنگ کا یوزر آئی ڈی اور پاسوارڈ کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ اگر ہم کو منی سٹیٹمنٹ چیک کرنا ہے تو ہم کو انٹرنیٹ پینکنگ کا یوزر آئی ڈی پاسوارڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو دوستو یہ سبھی سیچویشن پر آپ صرف دوسرے تین منٹ کی اندر ہی اب اپنی انٹرنیٹ پینکنگ کا یوزر آئی ڈی اور پاسوارٹ کو آن لائن بنا سکتی ہیں آپ کو برانچ پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو دوستو اگر آپ کو یہ سب جاننا ہے تو میرے ساتھ بنے رہے اور ویڈیو کو پلیس اینڈ تک کا دکھتریئے گا تو دوستو سٹیٹ بینک آف انڈیا پر اپنی نیٹ پینکنگ یوزر ایڈی اور پاسوارٹ کو آن لائن بنانے کیلئے سب سے پہلے اب اپنے فون کا پلی سٹور کو اوپن کریں گے اور پلی سٹور کو اوپن کرنے کی بعد میں دوستو آپ کو یہاں پر سارج بار میں ٹائپ کرنا ہے یونو لائٹ ایس بی آئی ٹھیک ہے جیسے اب یونو لائٹ ایس بی لکر سارج کریں گے تو یہاں پر یہ ایپ آ جائے گا اس ایپ کا لنک آپ کو ویڈیو کی نیچے ڈسکرپسن میں مل جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو اس ایپ کو اپنے فون پر انسٹول کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہے تو کوئی بھی براوزر پر جا کے آن لائن ایس بی آئی ڈاٹ کوم لکھ کر سارج کریں گے تو یہ بلکل سیم پروسس ہوگا تو یہاں پر میں آپ کو دکھا ہوں گا اس ایپ کے ذریعے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس ایپ کو پہلے سے انسٹول کر کر رکھا ہوں تو میں یہاں سے اوپن کر لیتا ہوں تو جیسے اب اس ایپ کو اوپن کریں گے تو اس ایپ کا انٹرفیس کچھ اس طرح کا آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کی فون پر اگر دوسر سیم ہے تو یہاں پر دونوں سیم کارٹ دکھائے گا تو آپ کو یہاں پر سیلیٹ کرنا ہے جو بھی سیم آپ کی بینک ایکاؤنٹ کے ساتھ لنک ہے اسی سیم کو آپ کو یہاں پر سیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں سیم سیلیٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو ٹک لگانا ہے اور یہاں پر آپ کو پروسیٹ پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر دوستہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ریجسٹریشن یہاں پر یوزر آئی ڈی اور یہاں پر پاسوارڈ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس یوزر آئی ڈی اور پاسوارڈ نہیں ہے تو نئی یوزر آئی ڈی پاسوارڈ بنانے کے لیے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا نیو یوزر ریجسٹریشن آپ کو اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو پروسیڈ پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کی سامنی یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کا جو بینک ایکاؤنڈ نمبر ہے اسے ایکاؤنڈ نمبر کو یہاں پر ڈالنا ہے یہاں پر آپ کا جو سی آئی ایف نمبر ہے اسے سی آئی ایف نمبر کو آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے تو سی آئی ایف نمبر جو ہے دوستو یہ اپنے بینک پاس بک پر مل جائے گا اور یہاں پر آپ کا جو برانچ کوڈ ہے یعنی یہاں پر سب ہی برانچ کا آلگ آلگ کوڈ ہوتا ہے تو اسی کوڈ کو آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا country تو یہاں پر آپ select country پر klik کریں گے اور یہاں سے اب اپنی country کو select کریں گے جیسے کہ یہاں پر میں انڈیا select کر لیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا register mobile number تو آپ کا جو بھی mobile number اپنی bank account کے ساتھ link ہے اسی mobile number کو آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے اور یہاں پر دوستہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا facility required یہاں پر آپ klik کریں گے اور یہاں پر آپ اپنی حساب سے سے رکھ سکتی ہیں تو یہاں پر میں رکھوں گا fold transaction لا station without branch visit اور نیچے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا i do not have my ATM card activation by branch only ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ پہلا والا option کو چوز کریں گے تو آپ کو branch پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر آپ دوسرا option کو چوز کریں گے تو آپ کو branch پر جانے کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے لیکن دوستو یہاں پر اگر آپ پہلا والا option کو چوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس ATM card ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس ATM card نہیں ہے تو یہاں پر آپ online اپنی user ID اور password کو نہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے پاس ATM card ہے تو یہاں پر میں پہلا والا option پر ٹک لگاتا ہوں اور یہاں پر میں submit پر click کرتا ہوں تو یہاں پر دوستو آپ کی سامنی یہ page open ہو جائے گا یہاں پر آپ کا جو ATM card ہے اسی ATM card number دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آپ کا نام دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر آپ کو card type active دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو اس card number پر ٹک لگانا ہے اور یہاں پر آپ کو confirm پر click کرنا ہے یہاں پر آپ کی سامنی fit سے or a page open ہو جائے گا یہاں پر آپ کا جو ATM card ہے اسی ATM card کا expiry date کو ڈالنا ہے یہاں پر اپنی card کا folder name ڈالنا ہے یعنی کی جس کی نام پر یہ bank account ہے اسی کا نام یہاں پر ڈالنا ہے یہاں پر ATM card کا pin number ڈالنا ہے اور یہاں پر آپ کا capture دیکھنے کو ملے گا اس capture کو یہاں پر ڈالنا ہے اور یہاں پر آپ کو proceed پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کی سامنی یہ پیج اوپن ہو جائے گا اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یوزر نیم تو یہاں پر آپ کو یوزر نیم بنانا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر دوستو آپ کو نیچے دیکھنے کو ملے گا نیو لوگن پاسوارڈ تو یہاں پر آپ کو ایک پاسوارڈ بانا لینا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کانفرم لوگن پاسوارڈ تو یہاں پر آپ جو بھی پاسوارڈ بنائیں گے اس پاسوارڈ کو آپ کو یہاں پر نیچے پھر سے confirm کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک سیپ پتک لگانا ہے اور یہاں پر آپ کو submit پر click کرنا ہے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ پر یہاں پر میرا جو user ID اور password ہے یہ successfully set ہو چکا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ کی سامنی اس طرح کا دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے بیک کرنا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو اس page پر آنا ہے یہاں پر آپ نے جو بھی یوزر نیم بنایا ہے اسی یوزر نیم کو آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے اور یہاں پر آپ نے جو بھی پاسوارڈ کو بنایا ہے اسی پاسوارڈ کو یہاں پر ڈالنا ہے اور یہاں پر آپ کو ریجسٹر پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر دوستو آپ کی سامنی یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو ایک پروفائل پاسوارڈ بنانا ہے تو یہاں پر آپ اپنی پروفائل پاسوارڈ کو یہاں پر ڈالیں گے اس کے بعد میں اس پروفائل پاسورٹ کو یہاں پر نیچے پھر سے کم فرم کریں گے اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو ریکھنے کو ملے گا سیلیٹ کوئیکشن یہاں پر آپ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ کوئی بھی ایک کوئیکشن کو سیلیٹ کریں گے تو یہاں پر دوستہ میں نے کوئیکشن سیلیٹ کیا what is the name of your best friend اس کے بعد میں یہاں پر آپ جو بھی کوئیکشن کو سیلیٹ کریں گے اسی کوئیکشن کا آنسار آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے کیونکہ اگر آپ کبھی بھی اپنی پاسوارٹ کو یا تو یوزر نیم کو بھول جاتی ہیں تو یہاں پر آپ کو اس کویکسون کا اور اس آنسر کا ضرورت پڑے گا اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو ریکھنے کو ملے گا کانٹری یہاں پر آپ سیلیٹ کانٹری پر کلک کریں گے اور یہاں سے پھر سے اب اپنی کانٹری کو سیلیٹ کریں گے تو یہاں پر میں انڈیا سیلیٹ کر لیتا ہوں یہاں پر نیچے آپ کا جو بھی موبائن نمبر یہاں پر اپنی بینک ایکاؤنٹ کے ساتھ لینک ہے اسی موبائن نمبر کو آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے اور یہاں پر آپ کو سب میٹ پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر دستو آپ دیکھ پڑا یہاں پر یوزر ایکٹیبیشن سکسیسفول یہاں پر میرا جو یوزر ایڈیا اور پاسوارٹ ہے یہ سکسیسفول ہی ہو چکا ہے اس کے بعد میں یہاں پر آپ اوکے پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کا جو بھی یوزر نیم ہے اسی یوزر نیم کو یہاں پر ڈالیں گے یہاں پر آپ اپنی پاسوارٹ کو ڈالیں گے اور یہاں پر آپ لوگن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کا جو نیٹ پینکنگ ہے یہ لوگن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لوگن کر کے ٹرائے کر لیتا ہوں کہ لوگن ہو رہا ہے یا نہیں تو یہاں پر دستو آپ دیکھ پڑا یہاں پر میرا جو انٹرنیٹ پینکنگ ہے یہاں پر یہ لوگن ہو چکا ہے